بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمیر عثمان عدل کہتے ہیں مجھے اور آپ موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر آج میرے پاس ایک کمال کی داستان ہے لالا موسر کا ایک سرکاری سکول جس کو یہ عزاز حاصل ہوا ہے کہ اس کے دو سابق طالب علموں نے دنیا بھر میں ٹاپ ٹو سائنسدانوں میں اپنا شمار کرا لیا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسی سکول کے ایک سابق ہنہار طالب علم کو یہ عزاز بھی حاصل ہوا کہ وہ مسلسل تیسرے سال بھی اس پوزیشن پر بدستور براجمان ہیں اور آج یہ بھی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ لالا موسر کے ایک غریب گھرانے کے داستان کہ اس گھرانے کے دو دو ہی بیٹے تھے اور دونوں نے اپنی محنت شاکہ سے اپنے ماں باپ کی مشکت سے اور دعاوں سے آج زندگی میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ جو قابل رشک ہے ناظرین آپ آج اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ایسی داستانیں کم کم ہی ملا کرتی ہیں کتابوں میں ہم پڑھا کرتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے سٹینفرڈ یونیورسٹی جو ہر سال دنیا بڑھ سے سائنس دانوں کا جتنا بھی ریسرچ پر کیا جانے والا کام ہے اس کو وہ بقاعدہ طور پر اس کی تدوین کرتی ہے اس کی سٹیڈی کرتی ہے جائزہ لینے کے بعد وہ ریسرچ کے میار کی بنیاد پر وہ ایک ڈیٹا جاری کرتی ہے کہ دنیا میں ٹاپ ون ٹاپ ٹو کون سے سائنس دان ہیں ہر شعبہائے علم میں لالا موسیٰ کا سرکاری اسکول ہے اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے ایک صدی پرانا سکول ہے مارڈل ہائی سکول گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول لالا موسیٰ اس اسکول کے دو طالب علم ہیں ایک ڈاکٹر محمد رمضان اور دوسرے چودری عبرار انعیت دونوں نے اپنے اپنے شعبہ میں دنیا بڑھ کے ٹاپ ٹو سائنس دانوں میں اپنا شمار کرا لیا ہے ناظرین بلا شبہ لالا موسیٰ جیسے ایک دور افتادہ چھوٹے سے شہر کے ایک سرکاری اسکول کے لیے اور اس کے اسادزہ کے لیے یہ گھڑی باعث فخر ہے کہ ان کے دو ہونہار شاگردوں نے دنیا بھر میں جو لوہا منوایا ہے اپنی صلاحیتوں کا یہ ایک طرح سے خراج ہے ان کے اسادزہ کو ابراہ انائت جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول سے ہی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ ڈگری کالج جو کھاریاں کینٹ ہے وہاں سے ایف ایسی کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی آلہ تعلیم حاصل کی اور اب ان کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے وہ توانائی کے شعبے میں انرجی کے شعبے میں دنیا بھر کے ٹاپ ٹو سائنس دانوں میں ان کا نام آیا ہے دوسرے طالب علم ہیں ان کا تعلق بھی لالا موسیٰ شہر سے ہے گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول کے طالب علم ہیں انیس سو تراسی میں انہوں نے اس مادر علمی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور ان کا نام محمد رمضان ہے بحریہ یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنس میں وہ سینئر پروفیسر ہیں اور ان کو یہ عزاز حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے شعبہ ریاضی میں دنیا بر کے ٹاپ ٹو سائنس دانوں میں اپنا نام درج کروایا ہے اور یہ عزاز بڑا منفرد ان کو ملا کہ دوہزار بیس اکیس اور اب مسلسل تیسرے سال بھی وہ اپنی اس خیصیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں عزاز لالا موسیٰ کا عزاز گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول کے اسادزہ کا لیکن اب میں ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں کہانی بڑی دلچسپ ہے اس کہانی کا ایک ایک ورک اس کی ایک ایک سطر ماں باپ کی دعاؤں آنسوں سے لبریز ہے ناظرین کہانی کچھ یوں ہے کہ لالا موسیٰ کے قدیم شہر میں ایک محنت کش جفا کش شہری تھے محمد نظیر نام تھا ان کا اور ان کے دو ہی بیٹے تھے نظیر صاحب کوئی معمولی سی ایک چھوٹی موٹی دکان داری تھی ان کی لیکن انہوں نے علم کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ گوارہ نہیں کیا کہ اگر ان کے دو بیٹے ہیں اولاد نرینہ لوگ مانگتے ہیں کہ کل کو بیٹے بھی ہمارے ساتھ مینط مزدوری پر کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارا جو ہے گزارہ آسان ہو جائے گا لیکن عظمت اس والد کی کہ انہوں نے خود جفا کشی کی زندگی گزار لی لیکن اپنے دونوں بیٹوں کو حصول علم کی راہ پر ڈال دیا دونوں بچے گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول کے شگرد تھے بڑے بیٹے کا نام تاہر نظیر اور چھوٹے کا محمد رمزان اب کہانی کچھ ہوں ہے کہ بڑا بیٹا سویڈش کالج سے میٹلرجکل انجیننگ میں ڈیپلومہ کرنے کے بعد عالی تعلیم کے شوق کے لیے جو اس کے ماں باپ کا خواب تھا وہ پنجاب یونیورسٹی کا رخ کرتا ہے میٹلرجکل انجیننگ میں اور جو چھوٹا بیٹا ہے محمد رمزان وہ میٹرک مارڈل ہائی سکول سے کرنے کے بعد فرسٹیئر میں سرسید فیڈل کالج کھاریاں کینٹ میں داخلہ لے لیتا ہے اور شفیق باپ جس نے نامسائد حالات کے باوجود جس نے فاکے کرنے کے باوجود اپنے دونوں بیٹوں کو علم سے محروم نہ رکھا باپ چل بستا ہے اپنے خواب کو ادھورہ چھوڑ کر اب ایک عظیم ماں کی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے اس ماں نے اپنے ان دونوں بچوں کو علم کے لیے ہر صورت ہر ممکنہ قربانی مائیں اپنے بچوں کے لیے قربانیوں کی ایک داستان تو لکھا کرتی ہیں کہ وہ راتوں کو جاگ کر اپنی پلکوں میں اپنے رت جگہ بسا کر اپنے بچوں کے سنہرے مستقبل کے خواب دیکھا کرتے ہیں اپنی نیندوں کو گروی رکھ دیا کرتی ہیں لیکن میں ناظرین اس ماں کو کن الفاظ کا خراج پیش کروں کہ جس ماں نے وہ قربانی دی جس کی مثال کم کم ہی ملا کرتی ہے میں چاہوں گا کہ اس عظیم ماں کے کامیاب بیٹے کی زبانی سنواؤں آپ کو کہ اس نے کن لفظوں میں ذکر کیا کہ آج یہ دونوں بھائی عالی مناسب پر فائز ہیں ایک متمول زندگی اپنے بچوں کو دے رہے ہیں ان کی ماں نے ان کی خاطر کیا قربانی دیتی ہے آئیے ذرا ڈاکٹر محمد رمضان کی زبانی سنتے ہیں وقت اسی طرح گزرتا گیا لیکن جب پرابلم زیادہ اس وقت آتی تھی جب ہمیں اپنی کوئی فی وغیرہ بلک میں جیسے بھی انڈیویشن فیز دینی ہوتی ڈی ٹو ڈی تو میٹ ہو جاتی تھی لیکن وہاں پر پرابلم آبویس لی آتی تھی تو والدہ جو تھی اس ماں نے باشی باز باز کوئیٹ سپورٹی کبھی ہم نے ان کے کانوں کے جنگے بیج دیئے کبھی ہار بیج دیا اس لیکن اس طرح ہم چلتے رہے اور اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرتے کرتے ان کا ہم نے ساورہ عالمہ سمجھے کے زیور بیج دیا میں لیکن شیئی وقت سنگ کی یار مجھے بنواہ مجھے دینا انہوں نے کہتے ہیں ہم بنواہ دیں گے ماں جی لیٹ اٹ گو ہیں تو آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز میں نے ایم ایسی کمپلیٹ کی بلکل اسی طرح کہ اپنی ٹویشنز جاری رکھی ہوں ساتھ میں اپنی ایڈوکیشنیں رکھی ہیں جی ناظرین آپ نے ایک بیٹے کی عشق بار آنکھوں سے جب وہ اپنی ماں کا ذکر کر رہا تھا تو اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی ایک عورت کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ اس کو اپنے گہنوں سے پیار ہوتا ہے لیکن جب بات بیٹوں کی آ جاتی ہے تو ماں اپنے گہنیں بھی بیچ دیا کرتے ہیں اور اس ماں نے بھی اپنے جھمکے اپنا ہار سب کچھ اپنے بچوں کی تعلیم پر وار دیا کتنی عظیم ماں ہے یہ اور یقین کریں آج وہ ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے وہ محنت کش باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن آج وہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کی محنت ان کی شبر کی ریاضتیں ان کی رب کے حضور گرگڑا کر مانگی گئی دعائیں کس طرح سے قبول ہوئی ہیں کہ ان کے دونوں بیٹے ہی نہیں آج ان کے پوتے پوتیاں نام بر دنیا کی درستگاہوں میں عالی ترین تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور یہ کریڈٹ یہ خراج سارا ان ماں باپ کو جاتا ہے تو ناظرین کہانی آگے بڑھتی ہے ماں اپنا سب کچھ اپنا جو اس کے پاس جھمکے جو اس کے ماں باپ نے اس کو پہنائے تھے وہ سب کچھ وار دیتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم پر بڑا بیٹا تاہر نظیر پنجاب یونیورسٹی سے میٹالرجیکل انجیننگ کی ڈگری لے کر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور اتنا کامیاب ہے کہ آج وہ پاکستان اٹامک انرجی میں ڈپٹی چیف انجینئر کے عہدے پر فائز ہے اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر محمد رمضان کی جانے انہوں نے ایف ایسی کی کھا رہی ہیں کینٹ سے بی ایسی سرسید کالج سے اور ایم ایسی کے لیے انہوں نے زمیندار کالج جو ایک خود تاریخ ہے وہاں کا رخ کیا ایم ایسی میٹیمیٹکس میں اس کے بعد وہ عملی زندگی میں آگئے ان کو نیوی میں ایجوکیشن کور میں بطور سب لیفٹیننٹ کے ایک شاندار نوکری مل گئے اب یہاں زندگی ایک اور رخ لیتی ہے کہ پانچ برس کا انہوں نے شوٹی بانڈ بھرا تھا نیوی کے لیے ایجوکیشن کور میں بطور لیفٹیننٹ آفیسر کے اب ماں جو ہے وہ جب تبادلہ ہوتا ہے ان کا نیویل ہیڈکوارٹر سے کراچی تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا کوئی صورت نہیں ہے کہ تمہارا تبادلہ نہ رکھ چائے تو بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ماں جی سرکاری نوکری ہے مجبوری ہے مجھے کراچی جانا ہوگا بڑے بھائی کسی اور شہر میں اپنی نوکری کے لیے ماں اپنے بیٹے کے ساتھ چھوٹے کے ساتھ رہ رہی ہیں تو کیسا فرما بردار بیٹا ہے ماں نے کہا بیٹا میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی تو ممکن نہیں کہ تم اس نوکری کو ہی چھوڑ تو ایک پل کی تاہیر نہیں کی اس فرما بردار برخوردار میں نوکری چھوڑ دی بحریہ یونیورسٹی کا اس زمانے میں آغاز ہو رہا تھا اور انہوں نے بحریہ یونیورسٹی میں نوکری کر لی دو ہزار چار آتا ہے اور وہ عظیم ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے لیکن اس ماں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے خواب جو اس نے اپنی پلکوں پہ سجائے تھے اپنی نیندیں گروی رکھ کر اس ماں نے ان خوابوں کی ساری تعبیر پا لی تھی اور خوابوں کی تعبیر کتنی اجلی اور روشن کہ بڑا بیٹا پاکستان کے سب سے آلہ ترین ادارے میں بڑے ہدے پر فائز اور چھوٹا بیٹا ایک کامیاب انسان اور آج اس بیٹے کی دوم دنیا بھر کے سائنس دانوں میں ٹاپ ٹو میں شمار ناسین ڈاکٹر محمد رمضان انہوں نے بڑا ایک انیس سو بانوے میں انہوں نے ایم ایسی کی اور اس کے بعد ایک طویل گیپ آ گیا دوہزار چار تک انہوں نے اس کے بعد پھر پی اچ ڈی کے لیے دوبارہ قائد عظم یونیورسٹی سے رجوع کیا اور مشکل ترین حالات میں انہوں نے پی اچ ڈی بھی کر ڈالی اور اب دیکھئے کہ اب وہ دوبارہ سعودی عرب میں بھی وہ رہے یونیورسٹی میں اور مختلف انہوں نے ممالک کا دورہ کیا چائنہ کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن رہا تدریس کے لیے بے شمار انٹرنیشنل لیول کی کانفرنسز میں وہ پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں آج کل وہ دوہزار سولہ سے بہریہ یونیورسٹی میں اس کے شعبہ کمپیوٹر سائنس سے وابستہ ہیں اور ان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ بہریہ یونیورسٹی میں وہ میتھمیٹکس کی پی اچ ڈی کی بنیاد رکھنے والے ہیں انہوں نے اس کا سارا لی آؤٹ ڈیزائن کیا پی اچ ڈی پروگرام کا ایم ایس پروگرام کا اور آج یہ پروگرام بہت کامیابی سے چل رہا ہے لالا موسیٰ کے ایک محنت کا شہری محمد نظیر کی اور اس عظیم ماں کی جس نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے گہنے بیس ڈالے تھے کہ آج اس کا چھوٹا بیٹا ڈاکٹر محمد رمضان جس کا شمار دنیا کے ٹاپ ٹو سائنس دانوں میں ہوتا ہے ایک سو پچاس اس کے ریسرچ پیپرز ہیں بین الاقوامی میار کے جو شائع ہو چکے ہیں وہ ریاضی پر ایک کتاب کا مصنف ہے جو کتاب امریکہ سے شائع ہوئی تھا دوہزار نو دس میں اس کو بحریہ یونیورسٹی نے عزاز فضیلت کے لیے نامزد کیا تھا اور منسٹری آف سائنس نے اس کو پرادکٹیوٹی ایوارڈ سے نوازا یہ اس کی صلاحیتوں کا کھلا اطراب تھا ناظرین آج تیسری نسل ہے محنت کش مزدور محمد نظیر کی جس کی ارپوتی ارپوتیاں زندگی میں آلہ ترین درسگاہوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بلا شبہ ان ماں باپ کی خوابوں کی تعبیر ہے جنہوں نے علم کی خاطر ہر ممکن قربانی تھی ڈاکٹر محمد رمضان کے دو جڑواں بیٹے ہیں اور دونوں فاسک سٹوڈنٹس ہیں کمپیوٹر سائنسس میں اور ان کے بڑے بھائی طاہر نظیر جو ہیں ان کا بڑا بیٹا چائنہ کی شنگھائی یونیورسٹی سے میکینیکل انجیننگ کے ایم ایس کے آخری سال کا طالب علم ہے اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ آئی آئی یو یونیورسٹی اسلام آباد میں اپنے چچا کی نقشے قدم پر چلتے ہوئے بی ایس میتھمیٹکس کر رہی ہیں ناظین کیسی حیرت انگیز داستان ہے اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جوہرے قابل جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ان مضافات سے دہاز سے چھوٹے شہروں سے نکلے ہیں جو آج پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوخہ منوا رہے ہیں تو میں سمجھوں گا میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر محمد رمضان تاہر نظیر کے گھرانے کی داستان ان دونوں بھائیوں کی داستان ایک رول مارڈل ہے اور ان کے والدین خاص طور پر ان کی ماں کی داستان اس سے بڑی ایک موٹیویشنل سٹوری کیا ہو سکتی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج تو بڑا رواج ہے نا یہ موٹیویشنل سپیکرز کو سننے کا کامیابی کی داستانیں کامیابی کی راہ کے لیے منٹورنگ کرنے کا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس محنت کش محمد نظیر اور اس عظیم ماں جس نے اپنے جھنکے بیچ گالے تھے اپنے بچوں کی تعلیم کی خاطر اس سے بڑھ کر کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے اور کبھی والدین سے بڑھ کر بھی کبھی کوئی منٹور ہوا کرتا ہے میں آج سلام پیش کرتا ہوں اس ماں کو جس ماں نے اپنے بچوں کو آج اپنے گہنے بیچ کر زیور علم سے اس طرح آراستہ کیا کہ آج زمانے میں ان کا چرتا ہے آج زمانے میں ان کی دھوم ہے وہ ماں باپ آج دنیا میں تو نہیں ہیں لیکن کروڑہ نور برسے اللہ ان کی قبروں پر اللہ ان کی قبروں کو منور کرے اور رہتی دنیا تک جب تک ان کے بیٹے پوتے پوتیاں اور ان سے تحصیل علم کرنے والے سینکڑوں طالب علم ہوں گے جب بھی ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے تو ان دعاوں میں تذکرہ ضرور آئے گا ان ماں باپ کا اور آج دیکھی ڈاکٹر محمد رمضان جنہوں نے نامسائد حالات میں پڑھا اور وہ آپ دیدہ ہوتے ہیں وہ ذکر کرتے ہوئے ان آیام کا کہ جب ان کے پاس فیس دینا مشکل ہو جاتی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹویشن پڑھائی اپنی تعلیم کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا وقت آتا تھا کہ میرے پاس رف کاغذ لکھنے کے لیے نوٹس بنانے کے لیے وہ تک نہیں ہوتا تھا لیکن آج رب کا کرم دیکھئے علم کی دولت نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق ہے ناظرین میری بات تھی ڈاکٹر محمد رمضان سے میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ ہمارے ہاں جامعات کے اندر ریسرچ کے اوپر بات ہوتی ہے کہ تحقیق کا وہ میار نہیں ہے جو بیندل اقوامی ہے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا کہ علمیہ یہ ہے ہمارا کہ ہمیں ہمارے اچی سی اور اداروں نے ایک دوڑ میں مبتلا کر دیا ہے پبلیکیشن پر زور ہے مارکیٹ اورینٹیڈ ہماری ڈگریان ہماری تحقیق نہیں ہیں جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک ہم مطوبہ نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے ناظرین یہ تھی ایک عظیم داستان کامیابیوں کی کامرانیوں کی لالا موسیٰ کے ایک سرکاری سکول کی اور آخر میں میں بتا دوں کہ مجھے یہ سب بیان کرتے ہوئے میرے اندر سے خوشی کیوں پھوٹتی ہے کہ میں خود بھی گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول کا طالب علم رہ چکا ہوں کسی زمان اور اتفاق دیکھئے کہ صفدر صاحب اور سردار صاحب میرے استاد تھے اور یہی طالب علم عبرار عنایت اور ڈاکٹر محمد رمضان ان کے بھی اسازہ میں محمد صفدر صاحب کا شمار ہوتا ہے تو یہ کریڈٹ ہمارے اسازہ کا بھی ہے کہ جنہوں نے کمال شفقت سے محبت سے ہمارے دلوں کے اندر علم کی محبت کا بیج بویا جو آج تناور درخت بن چکا ہے تو میں آخر میں ایک بار پھر اپنے اسازہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈاکٹر محمد رمضان اور طاہر نظیر کے والدین کو دوبارہ سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ داستان لکھی ہے جس کی مثال کم کم ہی ملا کرتی ہے بہت شکریہ ناظرین یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ ولاگ نہیں یہ دل کی باتیں سلامت رہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بہت شکریہ